یہ دیکھ لو بھئی یمونہ ندی چوڑائی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنی زیادہ چوڑائی ہے یمونہ ندی کی آپ حساب نہیں لگا سکتے بھئی اور پانی کی رفتار دیکھ سکتے ہو سارے کھید اور حلیان جو ہے سارے پر چکے ہیں اور پانی کی رفتار بھئی آپ دیکھ سکتے ہو کتنی زیادہ تیز ہے اور یہ دیکھو بھئی اریانہ اور اتر پردیش کی جو سیما بناتی ہے یہ ندی اور اس سمیں جو ہے سبھی ندیاں آپ سبھی کو پتا ہے کہ مانسون کا سمیں ہے اور جو ساون کا جو مہینہ ہے جو چلا ہوا ہے اور جو کاؤڑ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار جو کاؤڑیاں یہاں سے جا رہے ہیں اور دیکھ سبھی لوگ دیکھ بھی رہے ہیں بہتنی زیادہ چوڑائی اور جو ہے گر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل جو ہے جل مگن ہو چکے ہیں گر یہاں پر بلکل لائی تصویریں ہیں یہاں ہمارے چینل کے مدیم سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویریں سمیں کی جو ہریانہ اور اتر پردیش کا جو ہے سیما بناتی ہے وہیں سے ہی ہیں دیکھ سکتے ہو بھئی کوئی سیما نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے دور دور تک جو کھیت کھلیان ہے سب بڑھے ہوئے ہیں پانی سے اپنی چرم سیما پر یہ ہوں پان پر ہے بھئی اتنا پانی سائد آپ نے کہیں دیکھا ہو سائد یہ دیکھو بھئی چاروں طرف جو ہے پانی ہی پانی وہ کہتے ہیں نا پانی رہ پانی تیرا رنگ کیسا جس میں مل جائے اس جیسا تو بھئی پانی اس سمیں آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس طرف بھی جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ پانی کی رفتار بہت زیادہ ہے بھئی آئی دن بتا جا رہے ہیں کہ اس میں بھئی آئی دن جو ہے لوگ ڈیٹھ بھی ہوتی ہے کیونکہ جس سمیں جو ہے ساودانیٹ جاتی ہے تو کئی کئی ڈرگٹ نہ ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں پر لوگ بتا رہے تھے کہ آئی دن یہاں پر جو ہے ڈیٹھ بوڑی ہیں یہ تو نورمل ہے بھئی نہیں بڑی نہر میں پچھے سے کوئی کر دیتا ہے کوئی ڈوب جاتا ہے کسی بھی تریقے سے ہو جاتی ہے تو بھئی آپ پانی کی رفتار دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی بندہ تہر نہیں سکتا کوئی بھی نہا نہیں سکتا اس میں کیونکہ پانی کی رفتار بہت زیادہ ہے اور چوڑائی آپ حساب نہیں لگا سکتے اس کی چوڑائی کتنی ہے بھئی اگر آپ سوچ سکتے تو سوچ سکتے ہیں کیونکہ چوڑائی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو ہے ساون کا مہین نہ چلا ہوا ہے کاؤڈ والے بھی جو ہے یہاں سے لگاتار جو ہے جا رہے ہیں یمونہ کے اوپر سے تو بھئی اس ویڈیو کو جو اس کے جتنا اس کے شیئر ضرور کر دیو تاکہ ویڈیو سبھی کے پاس پہنچ چکے گئے اور جو ہے دور سے آپ اس کو دیکھیں زیادہ پاس جانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ مرلے والا پلو ہے جو ہے بلکل کنڈم ہو چکا ہے بھئی